السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہنی جائج ہے اللہ کا پیس وہ عمل قبول ہوگا شک یہی میرا دو سوال ہے ٹھیک ہے سوال واضح ہے پہلا سوال ان کا زیادہ اہم ہے سوال بھائی کا یہ ہے کہ میں بتا رہا ہوں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی تو غیر اللہ کے نام پر جانور زباہ کر رہے ہیں جیسے آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم غیر اللہ کے نام پر زباہ کر رہے ہیں تو آپ بھی بقرید کے موقع پر جو ہے عیداللہ صاحب کے موقع پر غیر اللہ کے نام پر جانور زباہ کر رہے ہیں وہ کیسے یعنی زباہ کرنے کے وقت نام لیا جاتا ہے نا شیخ ہاں زباہ کرنے کے وقت ہم کیا بولتے ہیں ہاں زباہ کرنے کے وقت ہم بولتے ہیں کہ بسم اللہ سب سے پہلے تو بولتے ہیں بسم اللہ یعنی ارض بہو بسم اللہ یعنی میں اس جانور کو زباہ کر رہا ہوں اللہ کے نام سے اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اسے میری طرف سے قبول فرما میری بی بی کی طرف سے قبول فرما میرے فلاں بیٹے کی طرف سے قبول فرما یہی تو بولتے ہیں 今日کہ ہے اب یہاں پر تھوڑا سا ہم اس کو یہاں پر روک کر کے ایک دوسرا سوال لیتے ہیں جیسے کوئی آدمی نماز میں دعا کرتا ہے اس کے بیٹے کا نام ہے اس کے بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن نماز میں وہ دعا کرتےوقat کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو میرے بیٹے عبد الرحمان کو شفا دے وہ بیمار ہے تو کیا وہ نماز غیر اللہ کے لئے پڑھ رہا ہے مطلب دنیا کے اندر یہ جو سوال جو جس برہلی نے بھی کیا ہے اس سے بڑی ہماقت دنیا کے اندر کوئی اور ہو سکتی ہے کیا وہ اس کا مطلب سمجھتا ہے یہ جو زبا کرتے وقت جو کسی کا نام لیا جاتا ہے کیا اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نماز کے اندر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو کیا ہم نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پڑھ رہے ہیں غیر اللہ کے لئے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام لیتے ہیں نماز میں نماز میں نام لیتے ہیں کی نہیں لیتے ہیں نام تو کیا ہماری نماز غیر اللہ کے لئے ہو گئی بھائی وہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب بھی تو سمجھو اس کا مطلب سمجھو نہ کیوں اس میں کہا کیا جاتا ہے اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تو اسے قبول فرما میری جانب سے اسے قبول فرما فلا شخص کی جانب سے تو ہم تو اللہ سے انتجا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ قربانی تو ہم تیرے نام پر کر رہے ہیں لیکن تو اس قربانی کو فلا کی طرف سے قبول فرما تو ہم غیر اللہ کو شریک کہاں کر رہے ہیں شریک تو اس چیز میں آپ اس وقت کہو گے جب ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ قربانی میں فلا کے نام سے کر رہا ہوں یا فلاں کے لئے کر رہا ہوں اس کو شراکت کہتے ہیں اس کو شرک کہتے ہیں جب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس قربانی کو فلاں کی طرف سے قبول فرما تو یہ شرک کہاں سے ہوا اس کا مطلب یہی ہوگا کہ قرآن میں اگر مان لیجئے قرآن پڑھتے وقت ابلیس کا ذکر آیا ابلیس کا ذکر ہے قرآن میں شیطان کا ذکر ہے قرآن میں تو کیا قرآن پڑھتے ہوئے آپ غیر اللہ کو شریک کر رہے ہیں مطلب یہ سوال سوال کر سکتا ہے اصل میں کہ کیا ہے میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا ہوں بہت افسوس کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں انہوں نے جس جماعت کا نام لیا اگر کوئی آدمی پوچھے آپ سے کہ کوئی آپ بڑی پہچان بتائیے جماعت کی کوئی ایسی پہچان بتائیے جس سے ان کو جو ان کا میزہ ہے ان کی خاصیت ہے تو میں کہوں گا ان کی سب سے بڑی پہچان ہے جہالت یہ اپنے عوام کو اپنی پبلک کو یہ جاہل رکھنا چاہے گے کیونکہ جاہل نہیں رکھیں گے تو ان کو بے وقیر کیسے بنائیں گے یہ اپنی پبلک کو بنا کریں گے کہ اہل حدیثوں کو ماں سننا حرفیوں کو ماں سننا جیواندیوں کو ماں سننا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر پبلک سننے لگے گی تو ان کی پیری فقیری ختم ہو جائے گی تو انسی طرح کی چیزوں سے وہ اپنی عوام کو بے وقیر بناتے ہیں اور ان کی عوام ما شاہل اللہ اس پہ تعلیہ لگائے گی کہ وہاں ہوا کیا بات کہہ دیا اب میں نے سنا کسی کسی بریلی کو میں نے تقریب میں سنا کہتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اتدائی اسلام میں لوگ جو ہے اپنے بغل میں بدھ دبا کے رکھتے تھے تو اس لئے حکم ہوا کہ رفول یہ دین کرو اور جب ان کا اسلام پختہ ہو گیا تو کہا گیا کہ اب رفول یہ دین نہیں کرنا ہے اب اس پہ آپ کو تعلیوں کی گلگرہ ہٹ سنائی دے گی کیونکہ یہ ساری عوام جائل ہے سب جائل ہے تو اب یہاں پر کوئی سنسبل آدمی جو اس دعا کا مطلب سمجھتا ہے کوئی کسی غیر مسلم سے بھی آپ پوچھ لو تو وہ اس کا مطلب بتا دے گا آپ کو کہ اس کا مطلب صرف نہیں ہے وہ تو انتجا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ عبادت جو میں کر رہا ہوں اس کا ثواب فلاں کو پہنچا اس میں پھر کہاں سے ہوا دوسرا سوال ان کا کیا تھا کہ اگر کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو قوت آتا ہے اور ان کو اللہ کے ساتھ شریف کرتا ہے دیکھئے ہم کسی خاص شخص کی تکثیر تو نہیں کریں گے بلکل نہیں کر سکتے لیکن اگر کوئی آدمی کسی بھی غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی شریف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں غیر اللہ کو شریف کر رہا ہے تو ایسا آدمی مشرق ہے ایسا آدمی کافر ہے اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی لیکن ذات میں میری اس بات کو بھی یہاں پر سمجھیں کہ میں تکثیر معین نہیں کر رہا ہوں میں ایک جنرل قائدہ بتا رہا ہوں شریف کا ایک عام قائدہ جو آدمی کسی کو شریف کرتا ہے اللہ کے ساتھ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی وہ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ چاہے قربانی کرے وہ نماز پڑے کوئی بھی عبادت کرے وہ قبول نہیں ہوگی لیکن تکثیر معین کے لیے کچھ دوسرے شروط اور زوابط ہے جب وہ پائے جائیں گے تب ہم کسی خاص آدمی کی تکثیر کریں گے ورنہ ایسے نہیں چھیک کشک جزاک اللہ و خیر بارک اللہ و فکم